ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواغت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں بازار والی کرکوری آلو ٹک کی چارٹ گھر پہ بنائیں گے بہت ہی آسانے بنانا چھٹ سے بن کے تیار ہو جائے گی کم سامان میں کم تیل میں اور کم سمیں میں ہمیں سب نے اسے بنا کے تیار گیا ہے تو آپ ضرور بنائیں گھر پہ گیسٹ آئے بچوں کا دل کریں یا آپ کا کھانے کا دل کریں آپ چھٹ سے بنا سکتی ہیں اور بنانا بہت ہی آسان ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی لگی گی یقین مانیے تو چلیے جلدی سی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں تو آلو کو ہم نے اوبال لیا ہے آلو کو آپ اوبالنے کے بعد چھٹ سے پانی سے نکال لیں بہت دیر تک پانی میں نہیں رکھنا ہے نہیں تو وہ گیلے ہو جائیں گے اس کے بعد تھنڈا کر کے دیکھیں اس طرح سے ہم اسے گریٹ کر لیں گے اور آپ کو موٹے والے سائٹ سے گریٹ کرنا ہے تو سارے آلو کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب اس میں بائنڈنگ لیے ہم نے آپ پہ گھر پہ تاجہ بریٹ کو آپ گرائنڈر جار میں گرائنڈ کر لیں اور اگر تاجہ بریٹ نہیں ہے بریٹ کرمز ڈال سکتی ہیں آپ یہاں پہ آرہ روڈ ڈال سکتی ہیں تو آپ یہاں پہ کون سٹارچ بھی ڈال سکتی ہیں تو میں نے آپ کو تین آپشن دیئے تو گھر پہ جو بھی ہو آپ کو ڈال لیں اس سٹکی کو بہت اچھی بائنڈنگ ملتی ہے اب ہم نے آپ پہ ایک سی ڈیڑ چمج بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ڈال لیا ہے اور تھوڑا سا باری کٹا وہاں دھنیا ڈال لیں گے آدھا چمج ہم یہاں پہ نمک ڈال لیں گے اس کے بعد اس کو ہاتھ سے اچھی سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہاتھوں سے ہی اچھے سے مکس ہوگا سارے آلو کو اچھے سے مسالہ مل جائے گا ایک چھوٹکی ہم یہاں پہ ہنگ ڈال لیتے ہیں ڈائجس کے لئے اچھی ہوتی ہے اور آدھا چمج آپ یہاں پہ چاٹ مسالہ ڈال لیں اسے ٹکی میں بہت اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے اور تھوڑا سا ہم یہاں پہ ڈال لیں گے کٹی ہوئی کالی مرچ دو باری کٹی ہوئی ہم یہاں پہ ہری مرچ ڈال لیتے ہیں اگر بچوں کو نہیں پسند تو آپ ہری مرچ نہ ڈالیں اس کے بعد دیکھیں ہم ٹکی کے لئے سوفٹ سا ڈو لگا لیں گے تو ٹکی کے لئے دو ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے ہاتھوں میں تھوڑا سا گھیہ تیل لگا لیں اور اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے ہم ٹکی کی شیپ دے دیں گے تو گیس پہ ہم نے یہاں پہ توا کر دیا ہے گرم کرنے کے لئے جب توا اچھا گرم ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ ایک چمج تیل ڈالیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ ٹکی ڈالیں گے اور گیس کی فلیم کو آپ کو بلکل لو کرنا ہے لو فلیم میں ہی ہم پوری ٹکی بنائیں گے اس کے بعد دیکھیں تیل میں ہم ٹکی ڈال دیتے ہیں اور جب ہلکی سی آپ کو لگے نیچے سے گولڈن براؤن ہو جائے گے آپ تیل سے اس کو ہٹا دیں گے جیسے کی مارکٹ والے کرتے ہیں وہ تیل بیچ میں ہی رکھے رہتے ہیں اور کناری کناری ٹکی رکھے رہتے ہیں اس سے ٹکی ہوتی ہے کہ کراری ہو جاتی ہے کناری کناری اور بہت زیادہ تیل بھی نہیں سوکے گی اور پہلے ہلکا سا آپ کو تیل میں اسے پکانا ہے اس کے بعد آپ اس کو تیل سے ہٹا گے اوپر والی سائٹ رکھ دیں جہاں پہ تیل نہیں ہے ایسے یہ تیل بھی کم سوکیں گی اور بہت زیادہ کرسپی بنیں گی اور جب دونوں طرف سے اچھے سے سک جائے اس کے بعد دیکھیں ہلکے سے آپ چمسے سے دبا لیں اسے یہ اور زیادہ کرسپی بنتی ہے تو اندر سے سوفٹ بھی نہیں رہی گی اور بہت زیادہ اندر تک کرسپی ہو جائے گی تو دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے ٹکی بنانے کا آپ اس ٹپس کو ضرور فالو کریں تو آپ کی ٹکی بہت زیادہ کرکری بنے گی تو چلیے ٹکی ہماری تیار ہوگی ہے اب ہم اس کی چاڑ بھی بنا لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ میٹھی دہی ڈال لیں گے پہلے اس کے بعد ہارے دھنی کی چٹنے ڈال لیں گے اب ہم یہاں پہ کھٹی میٹھی چٹنے ڈال لیتے ہیں یہ میں نے چینی اور امچور سے بنائی ہوئی ہے آپ ویڈیو پہ جا کے چیک کر لیں میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال لیں گے تھوڑا سا اوپر سے ہم یہاں پہ بھجیا نمکین ڈال لیتے ہیں آپ کے گھر میں جو بھی نمکین ہو آپ کو جو پسند ہو آپ وہ ڈال سکتی ہیں اس کے بعد اوپر سے تھوڑا سا ہم یہاں پہ چاٹ مسالہ اور بھونے وی جیرے کا پاوڈر ڈال لیتے ہیں اس سے چک ٹکی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سا باریک کٹا وہاں دھنیا ڈال لیں تو ہم دوسری پلیٹ بھی اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو آپ کی بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹی کھٹی میٹھی بہت اچھے ٹیسٹ والی کرکوری ٹکی بن کے بلکل تیار ہے گرمہ گرم تاجی تاجی اور صاف صفائی سے بنیوئی گھر پہ آپ ضرور بنائیں جب بھی دل کریں شام کو صبح دن میں کسی ٹائم بھی دل کریں آپ جھڑ پٹ بنا سکتی ہیں تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگیا آپ مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائے ٹیک کیئر